دوستو ویلکم ٹو ماجد گرہ یوٹیوب چینل موبائل فون رپیرنگ کورس کی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم میگنیفائنگ لیمپ گلاس اور مایکروسکوپ کے مطلق گفتو کریں گے اور موبائل فون رپیرنگ میں ان کے کردار پر روشنی ڈالیں گے تو محترم دوستو پہلی آپ یہ بات نوٹ فرمائیں کہ آج کل کو جو موبائل فون کے اندر ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ ہمیں آنکھ سے کلیر بلکل بھی دکھائی نہیں دیتی تو دیکھیں جب تک کوئی چیز کلیر دکھائی ہی نہیں آپ کو دیتی صرف شک پڑتا ہے کہ یوں لگتا ہے یہ اس طرح سے ہوگا جب تک آپ اس لیول تک جا کر اس کو روز روشن کی طرح نہیں دیکھ لیتے کسی کمپننٹ کو تو تب تک رپیرنگ پوسیبل نہیں ہوتی تو ہمیں آم آنکھ سے موبائل فون کے اندر کریکٹرز کمپننٹس ان کی لائنیں یہ چیزیں بلکل صاف دکھائی نہیں دیتی ایون کے اگر وہاں پر ٹوٹی بھی ہو تو ہمیں بلکل نہیں پتا چلتا آم آنکھ سے کہ یہاں پر کیا پرابلم ہے اب دیکھنا ہی ہمیں ممکن نہیں ہوتا تو وہاں پر رپیرنگ کرنا تو پھر اس سے اگلی بات ہوئی نہ تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں اس میں بیسک اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں پر میگنیفائنگ لیمپ گلاس ہے جو کہ سستہ بھی ہے ایک بیسک چیز ہے اور اگر آپ ایڈوانس لیول کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر آتی ہے مایکروسکوپ مایکروسکوپ کے اندر اگر آپ جائیں تو اس کی ہوتی ہیں دو قسمیں ایک ہوتی ہے آپٹیکل مایکروسکوپ یہ والی اور دوسری ہوتی ہے ڈیجیٹل مایکروسکوپ جس میں کیمرہ تصویر کھینچتے ہیں اور ہم علیہ دا سکرین کے اوپر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سب کا ہی انشاءاللہ کنسپٹ آپ کو دوں گا تو سب سے پہلے ہم بیسک چیز لیتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں دوستہ یہ میگنیفائنگ لیمپ گلاس ہے یہ اس کا سٹینڈ ہے اور یہاں پر اس کے لینس ہوتا ہے اس چیز کو آپ رموو کرو تو یہ کافی بڑا لینس ہوتا ہے جو کہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہوتا ہے اسی لینس کے اندر ایک چھوٹی سی اور ٹکی ہوتی ہے جس کے میگنیفکیشن پاور جو ہے اس بڑے لینس سے بہت زیادہ ہوتی ہے بٹ یہاں پر آپ کو صرف ایک آنکھ سے دیکھنا ہے اس لینس کے اندر آپ دونوں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو نیچے چیز رکھے اگر آپ اس کو سامنے سے دیکھو تو یہاں پر جو ہیں وہ لائٹنگ کا انتظام ہوتا ہے چاہے لیڈی لائٹس ہوں یا فلوریسنٹ لیمپ ہوں یہاں پر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک بٹن ہے اس چیز کو میں اگر الیکٹری سیٹی سے کنیکٹ کر دوں گا تو اس کے بعد میں اس بٹن کو دباؤں گا تو یہ دیکھئے یہ لیمپ جو ہے جل پڑتا ہے تو دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بالکل نئے لوگ ہیں انیشل لوگ اپنا کام شروع کر رہے ہیں میں ان کو یہ ریکمنٹ نہیں کرتا کہ وہ جو ہے پہلی سٹے ہی مایکروسکوپ کو خریدیں تو ایسا نہیں ہے پہلے وہ مگنیفائنگ لیمپ خریدیں میں نے بھی بڑے سال یوز کیا اس سے بھی بڑا اچھا ریزلٹ ملتا ہے الباتہ مایکروسکوپ سے اس کا کمپیر تو نہیں یہ اس کے مقابلے میں سستہ بھی ہے اور مگنیفکیشن پاور بھی کم ہے بٹ پھر بھی آم جو ہم دیکھتے ہیں اس سے یہ کوئی بہت بیٹر ہے آم جو ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں آنکھ سے نظر آتا ہے بہت ہی اس سے بیٹر ہے بہت سارے چیزیں ہیں جس کا ہم تیزیہ کرنا ہوتا ہے اس کے نیچے آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے دوستہ جس پی سی بی کا آپ نے موائنہ کرنا ہونا آپ نے اس کو موبائل فون پی سی بی ہولڈر کے اندر رگانا ہوتا ہے ویسے نہ رکھئے گا ویسے اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا جب آپ رکھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے سامنے رہ کے یوں میگنیفائنگ لیمپ کو رکھنا ہے اس چیز کو آپ نے اوپر کر دینا ہے اور یہاں سے ایل ایڈی لائٹ کو آن کر لینا ہے اب آپ اوپر سے دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اوپر سے تو دوستہ جیسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ ہمیں بلکل بھی صاف نہیں نہ دکھائی دے رہے تو اب میں میگنیفائنگ گلاس لاتا ہوں تو دیکھئے کس قدر یہ پوائنٹ ہمارے صاف ہو گئے ہیں بہت فرق پڑا ہے اب میں اگر اس کو اس چھوٹے لینز کے اندر لاتا ہوں ایک فاصلے کے اوپر ایڈیجسٹ کرتا ہوں جہاں پر آپ کو صاف دکھائی دے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کس قدر صاف ہے ویسے دیکھیں گے تو یہ دیکھئے کچھ بھی ہمیں دکھائی وہ نہیں دیتا تو یہ جو میگنیفائنگ لیمپ گلاس ہے جو نئے لوگ اپنا کام سٹارٹ کر رہے اور نیا نیا زبردست چیز ہے آپ اس کو لیجئے اور یوز کیجئے یہ جو ہمارے نئے دوست موبائل فون رپیرنگ کے اندر آ رہے ہیں نیو نیو میں ان کو رکمنڈ کروں گا کہ وہ یہ میگنیفائنگ لیمپ گلاس لیں اور اس کو یوز کریں اور جب وہ کچھ عرصہ اس کو یوز کر لیں گے ان کے ہاتھ نہیں کر جائیں گے ان کے اندر کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی تو اس کے بعد وہ پھر وہ میکروسکوپ کے اوپر شفٹ ہو سکتے ہیں ایسا نہیں میں کہنا چاہتا کہ جو میرے دوست ابھی سے ہی موبائل فون رپیرنگ کے اندر آ رہے ہیں وہ آتے ہی بہت سارے لاکھوں کے لاکھ انویسٹ کریں جبکہ وہ ابھی کچھ بھی نہیں کمار رہے تو پہلے وہ اپنا کام سٹارٹ کریں ان بیسک چیزوں سے جب وہ اپنی پیسے کمانے لگ پڑیں اس کے بعد پھر میکروسکوپ کے اوپر شفٹ ہو سکتے ہیں تو آئیے اب میں میکروسکوپ کے مطلق آپ کو معلومات دیتا ہوں میکروسکوپ کو ہم سامنے لے آتے ہیں یہ لیچہ جی دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس میکروسکوپ ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ میکروسکوپ کتنی امپورٹنٹ ہے موبائل فون رپیرنگ کے اندر اور یہ کتنی فائدے مند ہے تو دوستو یوں سمجھئے کہ ویسے کام کرنے میں اور میکروسکوپ کے نیچے کام کرنے میں بس اتنا سا فرق ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے یعنی کہ بہت زیادہ فرق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے کام کرنے میں ہمارا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے فائدہ دوستو میں آپ کو بتاؤں ایک تو ہم جو ٹانکیں لگاتے ہیں بڑے ہی صافترے نیٹ کلین ٹانکیں لگ جاتے ہیں اس میں سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اندازے سے ویسے بھی اوپر کاویہ مار دیا ہے بس لگ گیا ہوگا ایسے نہیں ہوتا اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو موبائل فون کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں نا مثال کا طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہی پوائنٹ ہے تو یہ ہمیں ایسے نظر آئے گا کہ جیسے جو ریل گڑی کے گارڈر ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے گارڈر آئیں گے پھر ٹانک کا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں کیلئر کاٹے پتہ لگی جانا ہے کہ لگا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ ایک تو کام صاف ستھرا ہوتا ہے یہ فائدہ ہے دوسرا فائدہ ہے کہ یہاں پر آپ سولٹرنگ ایرن یوز کرتے ہیں اس کا جو سموگ ہوتا ہے دعا ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے پاس نہیں جاتی کیونکہ جب ہم مایکروسکوپ کے بغیر کام کریں تو ہمیں اپنی آنکھیں اس کے پاس لانی پڑتی ہیں تو آپ کی آنکھیں یہاں ہوتے ہیں سولٹرنگ یہاں ہو رہی ہوتی تو بہت فرق ہوتا ہے اس سے آپ کی آنکھیں بڑی ہی سیف رہتی ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ آپ اس سے وہ کام کر باتے ہیں کہ جو عام آنکھ سے آپ کر ہی نہیں سکتے جیسا کہ آئی سی رپلیسمنٹ کا کام کرنا ہو یا آپ نے جمپر لگانے ہو یا آپ چھوٹے چھوٹے کنیکٹر لگانے ہو تو اس کے لئے مایکروسکوپ ایک مست اور ضروری ٹول ہے کولم علاقر میں کہوں گا کہ موبائل فرم رپیرنگ کے اندر جو ضروری ٹول ہیں ان میں سے ایک ضروری ٹول ہے مایکروسکوپ بٹ یہ میں پہلے جو نئے لوگا ہوتے ہیں آتے ہی ان کو ریکمنٹ نہیں کرتا بلکہ کچھ عرصہ ان کو پہلے میگنی فینگ لیمپ کے اوپر ٹائم گزارنے کا اور ارننگ کرنے تک کا ویٹ کا مشورہ دیتا ہوں جو ہی وہ ارننگ اپنی کریں پھر وہ بے شک مایکروسکوپ لے لیں تو اچھا جی مایکروسکوپ بڑی دلچسپ بھی لگتی ہے تو آپ میں بتاتا ہوں کہ اس کو یوز کیسے کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا کیا چینہ چکر ہوتا ہے اچھا جی پہلے میں آپ کو یہ کھول کر آپ کو کچھ اس کے بنیادی فیچر سے دکھاتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ لگ سکے یہ لیے جی دوستو جیسا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تمہیں دونوں ربڑے رموو کر دیتا ہوں تو اس سے آپ نے دیکھنا اور اس سے دیکھنا ہوتا ہے اس کو بھی آپ اپنی آنہ کے مطابق ان کا فاصلہ کم زیادہ یہ دیکھیں آپ کار سکتے جتنا آپ کا فیس کا سائز ہے اس کے مطابق تو یہاں پر یہ ہے کہ یہاں لینزز کا ایک کنیکشن ایک سیریز ہے جو کہ یہاں تک آتی ہے یہاں سے یہ بھی میں آپ کو رموو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو ہے یہاں پر بھی دو ہیں جب آپ یہاں سے گمارے ہوتے ہیں تو لینزز جو ہیں اوپر نیچے جاتے ہوتے ہیں جب آپ اس کو گماتے ہو تو شاید یہاں سے آپ کو کچھ گھومتا ہوا نظر بھی آ جائے یہ دیکھیں تو یہ سین ہے اس کا کہ اس آنہ کے ٹوٹل لینزز کی سیریز یہاں تک آتی ہے اس آنہ کے لینزز کی سیریز یہاں تک آتی ہے اور یہ جو باکس ہوتا ہے اس کو بھی میں نے کھول کر اس کی بھی مکین کی کی ہوئی ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا یہ خالی ہوتا ہے اور جبکہ یہ چیز جب آپ گماتے ہیں تو یہاں سے لینزز جو ہے ان کی ترتیب بدلتی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے لائٹ یہ یہاں پر یوں کس ہی ہوتی ہے یہ میں نے کس دی اب یہاں پر بھی جو ہنا ایک ڈسٹ پورٹیکٹیو لینز لگا ہوا ہوتا ہے ایک شیشہ تاکہ اس کے اندر مٹی نہ آ جائے اور یہ جو ایلی ڈی لائٹس ہیں یہ جلتی ہیں جب ہم اس کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں یو ایس بی سے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں دوستو یہ جو ہوتی ہے نا الائٹ مائکروسکوپ اس کی ہوتی ہیں دو اس میں یاد رکھئے گا ایک ہوتی ہے بائی نیکلر اور ایک ہوتی ہے ٹرائی نیکلر ٹرائی کا مطلب ہے تین اور بائی کا مطلب ہے دو اگر اس کے یہ دونوں ہی ہوں تاکہ آپ اس میں سے دیکھ سکیں تو اس کو ہم بولیں گے بائی نیکلر اگر وہاں پر ایک تیسری آنکھ بھی ہو جو کہ کیمرے کی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں کیمرہ لگا ہوا ہے کیمرہ شامل نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیں خود پرچیز کرنا پڑتا ہے اس کی ٹی وی لینڈزی صرف ملتا ہے کیمرہ خود پرچیز کرنا پڑتا ہے تو یہ تین آنکھیں ہوگی ہیں دو یہ اور ایک یہ آپ اس کو بلیں گے ٹرائی نیکلر تو آئیے اب مائکروسکوپ کو یوز کرنے کے مطلب معلومات لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا یہ زوم کرتی ہے دوستو آئیے اب وہ مائکروسکوپ کو استعمال کرنے کے مطلق تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں اگرچہ آپ کے پاس مائکروسکوپ ہو یا نہ ہو بٹماجد گرائے کا دل کرتا ہے کہ آپ کو سب کچھ سکھایا جائے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جائے سب سے پہلے مائکروسکوپ وہ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور یہ چیز اگر آپ دیکھو اس یہاں پر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک لائن 1.5 اور 0.7 عام طور پر جتنے بھی مائکروسکوپ آپ لوگیں یہ یاد رکھیں کہ وہ 0.7 سے سٹارٹ لے کر وہ جہاں 4.5 تک جائے گی ٹھیک ہے پہلے تو آپ یہ بات نوٹ فرمالیجیے اب یہ 0.7 سے لے کر 4.5 تک جاتی ہے ان مائکروسکوپ کو بولا جاتا ہے سات گناہ سے لے کر 45 گناہ تک زوم کرنے والی مائکروسکوپ یہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی پیچھے آپ نے دیکھا کہ 0.7 سے لے کر 4.5 تک کاؤنٹنگ تھی ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھو تو لکھا ہو ہے 10x یعنی کہ یہ جو اس کے اندر لینز ہے یہ 10 گناہ تک بڑھا کر دکھاتا ہے 10 گناہ تک تو یہ لینز بڑھا کر دکھاتا ہے اب اس کو آپ ملٹی پلائی کیجئے جو یہاں پر لکھا ہوا اس سے مثلا اگر آپ 0.7 تک سے ملٹی پلائی کرتے ہو تو مطلب جواب آجے گا 7 مطلب یہ میکروسکوپ تب 7 گناہ بڑھا کر کے دکھا رہی ہوگی اگر آپ یوں کر دیتے ہو تو اب 10 وہاں پر لکھا ہوا تھا یہاں پر تو آپ ملٹی پلائی کر دیں اس کو 4.5 سے جواب آجے گا 45 یعنی کہ یہاں پر اس کے میکسیمم زوم ہوگا اس چیز پر یہ جو گنتی لکھی ہوتی ہے اور یہ جو یہاں پر گنتی لکھی ہوئے 10x کی یہ آپ اس میں ملٹی پلائی ہوتے ہیں تو اس میکروسکوپ کا زوم نکلتا ہے تو مطلب یہاں پر گنتی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا زوم اس وقت کتنا ہے ہم کتنی بڑی کر کے چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایک پوائنٹ جب دوستو آپ نے میکروسکوپ کو یوز کرنا ہو تو اس کا آغاز آپ نے کہاں سے کرنا ہے آغاز آپ نے اس کے نیچے چیز رہ کے اس چیز سے کرنا چیز جو بھی آپ کو بلکل سینٹر میں کر دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اوپر بھی مزید جا سکے اگر ہم نے اوپر کو جانا ہوتا ہمیں جاز کہ اگر نیچے کو آنا ہو تو آسکے سینٹر میں آپ نے کر دینا ہے دو چیزیں ہو گئیں تیسری نوٹ فرمائیں آپ نے آجانا ہے یہاں اوپر یہاں پر اگر آپ دیکھو تو یہ دونوں لینز گھوم کر اوپر کو بھی جاتی ہیں اور نیچے کو آجاتی یہ دیکھیں اوپر کو چلا گیا یہ بھی دیکھیں اوپر کو چلا گیا اور نیچے کو بھی آگیا آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر ایک لائن دی ہوئی ہوتی ہے اس لائن تک آپ نے لے آنا ہے دونوں کو یہ لی جی اس لائن تک لے آیا ہے اس لائن تک لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو گھما کر اوپر کو بھی کیا جا سکے اور نیچے کو بھی کیا جا سکے تین چیزیں سیٹ ہو گئیں اس کے بعد مایکروسکوپ نیچے جلا دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس نوپ کو گھما کر 0.7 ایکس پر کر دینا ہے یعنی کہ فل زوم آؤٹ آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد سنیئے جی دونوں آنکھیں آپ یہاں پر رکھو گے اور اس چیز کو اوپر یا نیچے کرو گے جہاں پر آپ کو کھلیر تصویر آئے وہاں پر آپ نے رک جانا ہے بات ختم اس کے بعد ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کا رہ گیا ہے میکرسکوپ کا استعمال آپ سیکھ چکے ہو جو پوائنٹ دوستو رہ گیا تھا وہ آپ نوٹ فرما لیجئے کہ ہماری دائیں اور بائیں آنکھ میں عام طور پر معمولی سا فرق ہوتا ہے اگرچہ ہمیں ہمیں پتا نہیں ہوتا بڑ جاب آپ جو جائنٹ آؤٹر کے پاس وہ چیک کرتا تو وہ معمولی سا فرق بتات ہے جن لوگوں گلاسز بھی لگے ہوئے تو ان کے بھی رائٹ اور لیفٹ آئی کی گلاسز میں باز کا فرق ہوتا ہے تو چونکہ جب ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے تو ہم نے گلاسز کو یوز نہیں کرنا ہوتا تو چونکہ ہماری رائٹ اور لیفٹ آئی میں فرق ہوتا ہے تو اس چیز کو سیٹ کرنے کے لیے دیکھئے دو انڈویجول ہیں اس کا فوکس آپ اور بنا سکتے اس کا فوکس آپ اور بنا سکتے دو ڈیفرنٹ فوکس جو ہے کرنے کی انہوں نے گنجائش دی ہو یہ بہت اچھی بات ہے اگر وہ یہ فوکس نہ دیتے تو ہم تو ہے ایک آنکھ سے صاف نظر آ رہا 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 ہوتا اب جب آپ اس کے اندر سے اوبجیکٹ کو دیکھ رہے ہوتے دینا جہاں پر آپ کو صاف تصویر نظر آئے وہ ہی پر آپ نے رک جانا یہ لیجئے آپ کی دونوں آنکھوں کا فوکس جو ایک ساتھ ملی گیا آئیے اب ذرا اس سے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس کرواتا ہوں دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں پورٹ آپ کو زوم کو تھوڑا سا میں بڑھاتا ہوں وہ دیکھیں زوم کو میں نے چھیڑا ہے تو ساتھ ہی کیا ہوا کہ میرا فوکس بھی خراب ہو گیا اب یہ جو پیچھے والی نوب ہے اس کو گھما کر اپنے فوکس بھی بنانا ہوتا ہے دیکھ اب 1.5 ایکس زوم ہے زوم کا اور میں کرتا ہوں 4 ایکس میں زوم کر دیا بھٹ دیکھ جو ہی میں نے 4 ایکس زوم کی ہے فوکس پھر آؤٹ ہو گیا اب پھر سنوب کو گھما یہ پیچھے والی یہ دیکھ اب ہی میں 4.5 ایکس زوم کر دیتا ہوں فل یہ آپ کو پوائنٹ چارجنگ بیس کے پوائنٹ کر دیتا ہوں دیکھ زوم آؤٹ کیا تو فوکس پھر خراب پھر سنوب کو گھمانا پڑے گا یہ زوم کرتا ہوں تو فوکس پھر خراب پھر اس کو چیز کو گھمائیے دیکھ دوستو یہاں پر آپ آئی سی کے پوائنٹ بھی کلیر پڑھ سکتے ہو یہ دیکھ دیکھ دوستو نظر آئیں تو کوئی اندہ ہوگا جس سے پھر بھی ٹانکیں نہ لگیں ورنہ تو آپ انجان سے انجان بندہ بھی یہاں خوبصورتی سے کام کر لے گا آپ کو ایک اور بیس دکھاتا ہوں مجھے لگتا ہے اس کے ٹانکیں کچھ خراب ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ماکروسکوپ کے نیچے اس کے ٹانکیں بلکل ٹھیک لگے ہیں تو دوستو یہاں پھر آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ ہم زوم چاہے آؤٹ کریں چاہے زوم ان کریں جب بھی ہم زوم کو ایک دفعہ چھیڑ لیتے ہیں تو فوکس ہمیشہ اوٹ ہو جاتا اس کے بعد پھر ہم میکروسکوپ تھوڑا ہمیں آپٹیکل یوز کرنی چاہیے یا دیجٹل یوز کرنی چاہیے دوستو یہ جو آپٹیکل میکروسکوپ ہوتی ہے اس میں تو آپ لینزز کی مدد سے اس اوبجیکٹ کو فوکس کر دیکھ رہے ہوتے ہو جب کہ یہ جو دیجٹل میکروسکوپ ہوتی ہے بہت ساری دیجٹل میکروسکوپ میں نے بھی آپ کو اپنے چینل کے اوپر ان کا ریویو کر دکھایا ہے ان کا بھی امج بہت کلیر ہوتا ہے بہت صاف ہوتا زبردست قسم کا زوم ہوتا ہے تو ہمیں کون سی یوز کرنی چاہیے ہمیں اس طرح کی آپٹیکل یوز کرنی چاہیے یا دیجٹل یوز یوز کرنی چاہیے کیونکہ ان کے اندر جو آپ کو ویو ملتا ہے وہ تھری ڈی ہوتا ہے جبکہ یہ جو آپ ڈیجٹل یوز کرتے ہو اس میں ریزلٹ تھری ڈی نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھو دو آئی پیس ہے دیکھیں اب ان دونوں سے آپ دیکھتے ہو یہاں انگل سے دیکھتی ہیں تب آپ کو وہاں پر جو چیز پڑی زیادہ کلیر بھی نظر آتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈیسٹنس کا بھی صحیح اندازہ ہو پاتا ہے کہ جب آپ نیچے سولڈرنگ آرن یوز کرتے ہو ٹویزر یوز کرتے یہ کہ آپ اوپر ہوا میں اس کو مارتے جا رہے ہو یا کہیں نیچے اور مارتے جا رہے ہو آپ کو ڈیسٹنس کا صحیح اندازہ ہوتا ہے اور اس کا خرچہ بھی نہیں ایک دفعہ لے لی تو لے لی تو اس لیے رکمنڈ یہ ہے کہ جب آپ پیسے لگانے پر تل جاؤ تو پھر آپ اس طرح کی میکروسکوپ لو چاہے کسی بھی کمپنی کی لے لیں ڈیجیٹل جو ہے اس کے مقابلے میں اس کی ایڈونٹج بہت زیادہ ہے اس کے اوپر تو اچھا جی اب میں آپ کو اس کے کیمرے کا کمال دکھاتا ہوں تو دوستو آئیے اب میں اس لائٹ میکروسکوپ کو بدور ڈیجیٹل میکروسکوپ استعمال کر کے سکرین کی اوپر آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں دوستو جیسا اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چارجنگ پورٹ ہے اس کو اگر میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں تو دیکھئے پوائنٹ کتنے صاف سکرین کی اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم جیسے جیسے زوم لیول میں اضافہ کرتا جائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس سب کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ سی پیو کے پوائنٹ ہیں ان کو میں رکھتا ہوں تو دیکھئے سی پیو کے پوائنٹ کتنے کیلئر ہیں جیسے جیسے آپ زوم کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی کوالٹی آپ کو اور نکھر کر نظر آتی جائے کیونکہ یہ ڈیجیٹل زوم نہیں ہے یہ آپ ٹھیکل زوم ہے کہ زیادہ زوم کرنے پر امج کی کوالٹی خراب نہیں ہوتی تو دوستو یہ تھی میکنیفائنگ لیمپ گلاس اور ڈیجیٹل مایکروسکوپ کے مطلق آپ